اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا حضراتِ محترم یوں تو قرآنی ایک لفظ جو ہے بہت اہم ہے لیکن بعض الفاظ یا آیات ایسی ہوتی ہیں جو بہت منفرد اور فیصلہ کن ہوتی ہیں بہتان کا جواب تھا جو مشرقین مکہ یا منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے تھے وہ الزام کیا تھا کہ نبی کریم نے اپنے بیٹے کی بیوی اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اللہ رب العزت نے پہلی بات کہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے آگئی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا اللہ مالک نے نبی کریم کو چار بیٹے عطا کی ہے تین بیٹے سیدہ ختیجہ سے تھے ایک بیٹا آپ کی لونڈی ماریا قبطیا سے تھے سیدہ ختیجہ سے جو اولاد ہوئی وہ تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی بیٹا تھا قاسم طیب اور قاہر آپ کی جو بیٹیاں تھی سب سے بڑی سیدہ زینب تھی اس کے بعد رقیہ اس کے بعد ام کلسون پھر سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہن نبی کریم کے بیٹا نہ ہونے کا اس لیے کہا کہ یہ چاروں بیٹے ابھی دودھ کی عمر میں تھے کے فوت ہو گئے نبالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ آیا نہ آیا ایک برابر ہے کیونکہ والدین کا نہ وہ سہارا بنا نہ کوئی معاملہ ہوا وہ تو بچپن میں آیا چند دن پھول کھلا اور فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا بیٹا اس کا نام ابراہیم تھا جو ماری عقبتیہ سے تھا اللہ کی شان یہ انسان یہ سوچ کے کانپ جاتا ہے کہ کسی کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے اور وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے چار بیٹے اور چار تین بیٹیاں جو ہے اپنے ہاتھوں سے دفن کرے ماں باپ کے لیے تو اولاد میں سے ایک کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا بہت سخت معاوتہ ہے اور اللہ رب العزت اس بات کو خود محسوس فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے ہیں اس نے کرنے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے بیٹے کو فوت کیا جاتا ہے ملک الموت اس کی جان کو نکال کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے تو اللہ اس سے دو سوال کرتے ہیں پہلا سوال تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا ابھی وہ جواب نہیں دے پاتا تو اس سے سخت سوال ہے اس سے جذباتی کہ تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کٹ لیا اس نے کیا کہا اگر تو اس نے صبر کیا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے صبر کیا اور تیری تعریف کی اللہ اسی وقت اس بندے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں جا کے جنت میں اتنا خوبصورت محل بناو کہ لوگ دیکھ کے رشت کریں اور اس کے دروازے میں بیت الحمر لکھ دو کہ جس نے انتہائی سخت اور کڑے وقت میں جب انسان سے برداش نہیں ہوتا اس نے پھر بھی اللہ کی تعریف کی اللہ اکبر دنیا میں کیسے کیسے لوگ تھے غلبنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات ہے ان کا بیٹا سخت بیمار ٹوٹے ہوئے دل سے صبح اپنے کام پہ گئے رات کو جب واپس آئے نا تو آ کے اپنی بیوی سے اپنے بچے کے مطالق پوچھا کہاں آپ آرام کریں آرام سے ہے وہ حالانکہ وہ فوت ہو چکا اللہ کی اس بندی نے اس کو نہلا کے کفن پہنا کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اپنے خامت کو کھانا دیا ضروریات زندگی پوری کی تو پھر اس کے بعد آرام سے پاس بیٹھ کے کہنے لگی ابو طلحہ ایک بات بتاؤ اگر کسی نے کسی کو امانت دی ہو تو وہ اپنی امانت واپس لے لے تو کیا اس پہ غصہ کرنا چاہیے یا کیا انسان کا ذہن ہونا چاہیے انہوں نے کہا شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ جو امانت ہے اس کو امانت واپس کر دینی چاہیے انہوں نے کہا اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی یعنی بیٹا وہ واپس لے لیا ہے یعنی کتنے خوصلے والے وہ لوگ تھے اور چودہ سو سال ہو گئے وہ ایک مثال بن گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ بہت گبرا جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے میرا کاریدی سے آیا اس کائنات میں نبی کریم سے بہتر گرانہ کوئی نہیں ہے اللہ نے اس گرانے پہ یہ معاملہ ڈال کے ہمیں بتایا کہ یہ میری مردی ہے میں جیسے مردی کروں یعنی یہ ساری باتیں ان آیات میں سمجھائی جا رہی ہیں پہلی بات یہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں بعض نے اس کا جواب یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کی اولاد میں بیٹوں میں سے کوئی ہوتا تو شاید یہ نبوت کے ختم والا معاملہ نہ ہوتا ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وخاتمن نبیین اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں نبی کریم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے لیکن اس کے فرنٹ پہ ایک اینٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ہر گزرنے والا کہتے ہیں مکان تو بڑا خوبصورت لیکن یہ ایک اینٹ کہا وہ آخری اینٹ میں ہوں اس کے بعد اس پہ کوئی نقص والی بات نہیں رہ جاتی لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی کہ میرے بعد تیس دجال اور قذاب آئیں گے اپنے آپ کو نبی کہیں گے حالانکہ اللہ نے میرے بعد نبوت کو ختم کر دیا اور جو شخص بھی کسی حیثیت میں اپنے آپ کو نبی رسول زمی جو کچھ مردی کہے وہ جھوٹا قذاب کافر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ آئیت فیصلہ کن ہے کہ نبی کریم ہی اس دنیا میں آخری نبی ہیں بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے وہ بعد میں نبی نہیں ہوں گے پہلی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی کریم سے پہلے ملی تھی آپ کو نبوت ان سے چھے صدیان بعد ملی تھی دوسری بات جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بحثیت نبی نہیں اپنی شریعت کو لے کے نہیں آئیں گے بلکہ نبی کریم کے امتی بن کے آئیں گے اور علامات قیامت کے اندر جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے یہ دمشق جو آج شام کا دار الحکومت ہے اس کی مشرقی جانب ایک مسجد ہے جس کا سفید منار ہے سفید منار سے نیچے اتریں گے اس وقت مسلمان جو ہیں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے امام مسلے پہ ہوگا اور معزن اقامت کہہ رہا ہوگا اسی اثنا میں عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوں گے اور وہ بہت خوبصورت اور گنگریالے والوں والے ایسے ہوگا جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لے گا جب امام صاحب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لاتے ہوئے تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے اس لیے آپ ہی اس نماز کی امامت کروائیں گے یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ کہ جب کسی شخص کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو بے شک اس سے بہتر عالم دین پیچھے آ جائے تو چاہیے یہ کہ اسی کو نماز پڑھانی چاہیے عیسیٰ علیہ السلام دوسری بات یہ کہ بحثیت امام نہیں آئے تھے مقتدی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اس لیے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا ہے وہ نبی ہیں تو یہ بات بالکل درست نہیں نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج مسلمانوں کو خصوصا ہمارے برے صغیر کے اندر مرزا غلام احمد نام کا ایک شخص تھا یہ ایک علمی خاندان تھا مولانا بالکلام ازاد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اور میرے چچا مرزے کے والد کے پاس کسی کام کے لیے گئے اس وقت اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا یہ ابھی نوجوان تھا کہتے ہیں ہم وہاں اپنے کام کے لیے گئے اور باتیں کرتے رہے یہ ہر بات میں اپنی بات اٹکاتا تھا جب کہتے ہیں ہم اٹھ کے واپس آئے تو میرے چچا مجھے کہنے لگے اگر اس لڑکے کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک دن یہ بچہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ اس خناس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے وہ پاگل نہیں تھا اس نے ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کو علم کا حیضہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ مسلمہ قذاب تھا نا اس شخص کے دل میں بھی یہ وہم پیدا ہو گیا کہنے لگا کہ اگر مکہ کے اندر ایک انپڑا آدمی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اتنے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو میں تو بڑا پڑا لکھا ہوں اور وہ واقعتاً ایسا پڑا لکھا تھا کہتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے گفتگو کرتا جو لفظ ایک دفعہ مو سے نکل جاتا دوبارہ نہیں آتا تھا یعنی اتنا فسیل لسان تھا لیکن اس بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے ان پہ تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے لیکن جب انسان اپنی اقل پہ بروسہ کرتا ہے میں بڑا دنا ہوں میں بڑا پڑا لکھا ہوں میں بڑا عقل مند ہوں اللہ پھر ایسی ایسی حرکتیں کرواتا ہے کہ بچے بھی اسے دیکھ کے ہنستے ہیں یہی معاملہ ان خبیصوں کے ساتھ بھی ہوا کہ جب تک وہ آجزی کی زندگی بسر کرتے رہے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تو لوگ ان کے علم کے قائل تھے جب اس علم نے انہیں بہکا دیا نبوت کا دعویٰ کر دیا پھر وہ پاگلوں جیسی ساری زندگی حرکتیں کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی اور آپ جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے کوئی بندہ اس طرح انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتا نبی کریم نے فلان وقت پہ فلان بات ایسی کی تھی جو معقول نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوامع القلب بہترین بات کرنے والے تھے آپ کا ہر عمل جو ہے اللہ کی رہنمائی میں ہوتا اور دنیا کے سب سے بہترین عمل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ متحرہ میں کوئی نقص نہیں تھا تو یہ جتنے لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ساری عمر جھوٹی بولتے رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں ہمیں کلیر کر دی وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ کے بعد رسول تو کیا نبی بھی نہیں آسکتا یاد رکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تھے ان میں تین سو پندرہ رسول تھے رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے کتاب دی ہو ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے نبی تھے دیکھیں یہ جو شخص اس بات پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتا ہے رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا وَرَسُولًا جو تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام پڑتا ہے اللہ تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں لیکن دل کے یقین کے ساتھ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ رب ہے اس کے رب ہونے پہ کوئی شک نہیں جس طرح قرآن کے اسلام دین حق ہے اس کے دین حق ہونے میں کوئی شک نہیں اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی الرسول ہونے میں کوئی شک نہیں اور آپ کی ذات متحرہ کے علاوہ جتنے بعد میں لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے وہ سب کے سب جھوٹے اور قذاب اور جو شخص ان کے جھوٹ پہ شک کرتا ہے وہ بھی غلط ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کسی کوئی اطراز کا حق نہیں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے کیا بات کس وقت ہونی چاہیے کس وقت نہیں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے کیوں کہا ایسا اللہ نے کیوں کیا یہ ہمارا استحقاق ہی نہیں ہے ہمارا استحقاق یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ ہم نے ماننا ہے ہماری عقل میں آتی ہے تو فبہا نہیں آتی تو اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی ہماری عقل کا فطور ہے اللہ کا فیصلہ درست ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہا اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا نا کہ انسان عقل ہی انسان کی عقل صحیح اس کی رہنمائی کرتی تو میں ضرور پوچھتا عقل کہتی ہے پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں جب جرابیں پہنی ہو مسا اوپر سے کیوں کرتے ہیں پاؤں تو گندے نیچے سے ہوتے ہیں دین نے حکم دیا ہم نے وہ کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے تو اللہ رب العزت سے بہتر کوئی جاننے والا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے کون سی چیز کس وقت کرنی ہے کس کو نبوت دینی ہے کس کو نہیں دینی کیا معاملہ کرنا ہے زید کی بیوی زید کی بیوی کا نکاح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے تو کسی کوئی اطراز کا حق کیا ہے کائنات میں فیصلہ تو فائنل اللہ کہنا ہے تو اللہ کرنے والے ہیں تمہیں کی اطراز ہے یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ جب اللہ ایک بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ہمارا کوئی حق نہیں کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھتا فرمائے اَكُولُكُوْ لِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ